السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے جو بہت دنوں سے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے جو بہت مرتبہ میں نے سوچا کہ اس کے جواب میں میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں لیکن بعض اوقات سوال اتنے آتے گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوال معنی سے نکل گیا یعنی کہ ذہن سے ہی نکل گیا اچانک آج وہ سوال یاد آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس کے جواب میں ایک اچھے طریقے سے جو ہے ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں تو وہ سوال یہ ہے کہ جیسے دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اکثر مسجدوں میں آپ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ جب فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب سنت نماز پڑھتے ہیں لوگ تو ایک دوسری کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے والے جو آدمی ہیں اس کی نماز مکمل ہو گئی اور پیچھے جو آدمی ہیں وہ نماز ابھی پڑھ رہا ہے تو پہلے والے آدمی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں لیکن وہ جان نہیں پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے جب تک وہ نماز اپنی مکمل نہیں کرتا یعنی کہ اپنی نماز سے وہ باہر نہیں نکل جاتا میرا جانا مناسب نہیں ہے اور بالکل جانا مناسب نہیں ہے تو اسی سوال کے جواب جو ہے میں آج واضح طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سواب ہے گناہ ہے مکروح تحریمی مکروح تنزیحی ہے گزر سکتا ہے یا نہیں ہٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کے بارے میں میرے خیال سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہوگا مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں علامہ صدر الشریعہ علی رحمہ اپنی کتاب بہاری شریعت میں فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک بات میں آپ کو یہاں پر واضح کر دوں جو فتاوائی رزویہ میں امام محمد رزا خان فازل بریلوی علی رحمت الرزوان فرماتے ہیں اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے یعنی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی نمازی کے آگے سے گزر نہیں سکتا ہے اگر گزر جائے تو سرکار کی حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص سے نمازی کے آگے سے گزرا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کی سزا کیا ہے اس کا گناہ کتنا ہوتا ہے تو وہ سو برس تک وہیں کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن گزرنا پسند نہیں کرے گا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گزرنا گناہ ہے اب گزر نہیں سکتے ہیں لیکن جو اللہ صدر شریعہ علی رحمہ نے بیان فرمائی اپنی کتاب بہاری شریعت میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے آگے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے آدمی کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور آگے والے آدمی کی نماز مکمل ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے ہنٹ سکتا ہے اس کو گزرنا میں شمار نہیں کیا جائے یعنی ایسے پڑھ رہا ہے تو اس طریقے سے ہٹ جائے وہ چاہے ادھر جائے چاہے ادھر آئے اس کو کہتے ہیں گزرنا یعنی کہ جیسے جیسے یہاں ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ایک آدمی ادھر سے جا کر اس طریقے سے گزر گیا یا پھر ادھر سے گزر گیا اس کو کہتے ہیں گزرنا لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کے آدمی نماز پڑھا اور وہ ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا تو وہ گزرنا نہیں کہا جائے گا وہ ہٹنا کہا جائے گا اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے مند میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اسے گزرنا کہتے ہیں شاید اور اسی لیے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں تو اسے گزرنا نہیں کہا جائے گا بلکہ ہٹنا کہا جائے گا اور بھی اس مسئلہ کو ذرا تفصیل کروں اور واضح طور پر بتاؤں لیکن آپ اسے دیکھ لیں بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھا آئے اور دونوں آدمی اس طرف ہیں اگر دونوں آدمی اس پار جانا چاہتا ہے تو کس طریقے سے جائے گا وہ بھی جان لیں اللہمہ صدر شریعہ علی رحمہ اپنی کتاب بہر شجید میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا کر یہاں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد دوسرا آدمی اس کے آگے سے گزر جائے آگے سے گزرنے کے بعد یہ آدمی جو پہلے کھڑا تھا یہ پھر ادھر آ جائے وہ گزرنا نہیں کہلائے گا پھر اس پار جو آدمی گیا وہ آدمی ادھر سے آ کر کے پھر یہاں کھڑا ہو جائے پھر یہ آدمی ادھر سے گزر جائے اس نمازی کے آگے سے نہیں وہ جو آدمی کھڑا ہے اس کے آگے سے گزر گیا اس کے بعد پھر جو آدمی جس طرف سے آ کر کھڑا تھا پھر وہ ادھر ہٹ جائے تو اس طریقے سے جو ہے وہ بات بن جائے گی اور نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگی اور گزرنے والا جو پار ہو گیا ہے اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور بھی دوستو اس میں کافی تفصیل ہیں اگر میں ساری باتیں بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی باقی اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر شریعت کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو تصفی بکس جواب مل جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو واقعی میں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو آپ سبتہ ہی جاریہ سمجھ کریں اس ویڈیو کو اپنے دوست احبہ میں خوب خوب شیئر کریں اور اگر نئے ہیں ہمارے چینل میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کریں میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کی مل میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کو منٹ پر ضرور بتائیں